موسیقی احسان ناظرین کرام ملکی صورتحال ساری آپ کے سامنے ہیں لگتا ہے کہ روز ایسا ایک کرپٹ لیٹا ہے وقت کے حالات سمجھ نہیں آتے کہ کل کیا ہونے والے ہیں پنجاب کی سیمبلی ٹوٹی سرط کی سیمبلی ٹوٹ رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے اس کے بعد کیا نئے الیکشن کی داگ بیٹھ ڈالی جائے گی پھر کیا ہوگا واقعی حکومت کے الیکشن ہوں گے کہ نہیں عصاق دار نے وقت سے پہلے اعلان بھی کر دیا ہے کہ تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی کہ آئی این وف کی شرائط ہم مان رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں لیکن نہ مان نہیں پڑیں گی جیسے کہ وزیر حظم بھی کہہ چکے ہیں پھر کیا انڈرسٹینڈی کیے لیکن سب سے زیادہ آج کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اور ایمکی ایم نے بائٹ کارٹ کیا ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی زوروں پر ہے پیپلز پارٹی نے بھی زور لگا رکھا ہے کانسٹوینسی اس نے اپنی مرضی کی بنا رکھی ہیں جماعت سلامی بڑی قوت پکڑ چکی ہے دوبارہ پر کیا نقشہ ہے اور یہ خیال تھا کہ شاید ایمکی ایم وفاقی حکوموں سے نکل جائے تو لوگ تذہیہ کر رہے تھے تو کیا نئے وفاق میں نئے انتخابات کی داگ بیل ڈالی جا رہی ہے نو کانفیڈنس کا ووٹ مانگا جائے گا آپ تذہیہ کرتے ہیں نا یہ اندازے لگاتے ہیں وہاں میں شکوک و شباد بہت سی باتیں تو وہ تو بہت ٹیل گئی ہے لیکن کیا سے اور نوی چوری صاحب لاہور سے تونوں کمال کے نیوزمن ہیں ایسے اخبار نویس جو خبر سے بھی باخبر ہوتے ہیں اور اس کے اندر بھی دیکھنے جانتے ہیں اور چونکہ معاملہ کراچی کا ہے اور لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے اس کے ساتھ ہی ہم گفتو کنجائی دکھیں گے ناصر بیق چوتائی صاحب میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملک کی صورتحال ملک کے حالات کے پورے تناظر میں جو آپ کراچی کے انتخابات کو دیکھ رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ ایک پڑا پرانا قرض تھا جو اتارنے کی کوشش کھی گئی پورا اترا نہیں سندھ میں ایک مرالہ میں انتخابات ہو گئے تھے پریس پارٹی کے ایک سیرت آ گئی تھی دوسرا مرالہ کراچی ہدر آباد بدین تھٹا سجاول ان علاقہ ہوگا جن سے آب واقف ہے مہت اچھی طرح اور یہ بہت امپورٹنٹ علاقے ہیں سوری سائلی بیلٹ بھی ہے ہماری اور ہماری اقتصادی بیلٹ بھی ہی ہے تو یہ وہ علاقے جو ہمیں سب کچھ فرام کرتے ہیں اب یہاں کے جو انتخابات ہونے تھے وہ اس کو ایک عجیب سا ڈراما مر گیا ہو جو کل رات حل ہوا کہ جو انتخابات تو ہوں گے اور پھر بھی اس پارٹی نے میں صاف کہہ دیا کہ کیونکہ الیکشن ایکٹ جو ہے نا کہ وہ پڑھ لیں ہاں سندگر الیکشن ایکٹ اس پر لکھا ہوا ہے کہ ایک بار واپس تے لے سکتے ہیں آپ کچھ بھی کرنے ہیں الیکشن ایک اور لاؤ بھی ہے جو اسمبلی کا پاس کیا ہوا ہے اس کو آپ واپس لے نہیں سکتے تو حدارت نے بھی اور الیکشن کمیشن نے بھی اسی کو بیس بنا کے بات کی کہ بھائی یہ ہے ہم اس کو وائلٹ نہیں کر سکتے اور آپ اس کو ویڈراؤ بھی نہیں کر سکتے ویڈراؤ کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا اسمبلی کے اندر تو یہ صورتحال تھی جو بعد میں خیر آپ کو کوئی ایک بجے تک اور آخر میں جملہ جو آپ نے کہا بائیک آٹنی کریں گے بڑا امپورٹ جملہ ہے کیونکہ وہ سب لوگ سمجھ رہے تھے ایم کی ام کے ووٹ منس ہونے سے اعتماد کا ووٹ ناکام ہو جائے ایسا نہیں تھا یہ پتا تھا ایم کی ام کو کہ اگر ان کے ووٹ منس ہوتے ہیں چھے یا سات ووٹ تو اعتماد کا ووٹ پھر بھی ووٹ لے لیں گے تو میرے خیال وہ بات سمجھ میں آ گئی اور اس لیے انہیں ساتھ دینے کا فیصلہ کیا حکومت کا کیونکہ ساتھ نہ دے کر وہ اور نقصان میں رہتے ہیں زیادہ نقصان میں رہتے ہیں آج جو نقصان ان کو ہوا ہے لوگل باڈیز کا وہ ان کو بعد میں فیل ہوگا کیا نقصان ہے کل تک وہ بہت باتیں کر رہے تھے فارو ستار بھی اور مصطفہ کمال صاحب بھی دوسرے لوگ بھی اور یہ اپنے آپ کو بڑا جمہوری کہہ رہے تھے لیکن دیکھیں اچھا جمہوری اچھا بل جاتی نظام مجھے افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے یہ بات ہمیشہ عامر کے دور میں آیا ہے ٹھیک بات نموت اللہ خان صاحب کو دیکھ لیں آپ کتنا کمال کام کیا انہوں نے مشرف کا دور تھا آپ دیکھنے مصطفہ کمال صاحب کو کمال کام کیا مشرف کا دور تھا اس سے پہلے اس سے پہلے خیل جو پارسی تھے ہمارے جو قام پاکستان کے وقت تھے جو نو سال میں آر رہے ہیں ہاں بہت کمال انہوں تو کمال کمال کیا انہوں نے سپر کمال کیا جو کراچی کو بنایا ہے انہوں نے اس فتح اول کراچی اگر آپ دیکھ لیں بندرول کا پورا علاقہ شارہ فیصل کا علاقہ وہ سب انہیں کیا بنایا ہے پر اس مارکر ٹاور ہوا سب تو مطلب کہنے کا یہ کہ لوکل بارڈیز کا مطلب یہ نہیں ایک انتخابات کراتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مقامی حکومت قائم کرے اختیارات جو ہیں وہ نیشے تک جائیں اگر مرسا وہاں صاحب آتے ہیں یا حافظ نعیم صاحب آتے ہیں یا علی زیدی صاحب آتے ہیں فرض کریں تو ان کو یہ اختیار حاصل ہو کہ کراچی ان کے نظم میں ہو کراچی میں کراچی کے لیاقت آباد نہیں کہہ رہا ہوں میں ناظم آباد نہیں کہہ رہا ہوں میں گلچن اقبال نہیں کہہ رہا ہوں پورا کراچی میری اراد مریڑ سے بھی ہے میری مراد شارہ فیصل سے بھی ہے میری مراد ڈی ایچے سے بھی ہے اور کمالی سے بھی ہے کراچی اس وقت چھبیس سالے حصہ میں بٹا ہوا ہے میر کہتا ہے بیواز سے ایک حصہ ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں تو یہ ہے کہ پروپڑڈی کمس ہے پروپڑڈی ٹیکس ہے موٹر ویگل ٹیکس ہے کے ڈی ایک ای ایم سی واتر سیوریج سیوریج کے لئے آپ کو بتایا کتنا برا ہے آپ بناتے ہیں سڑک ٹوٹ جاتی ہے کیوں نہیں چاہے جو نعرہ گزر رہا ہے پانی پھیکتا ہے پانی سونا کٹ دیتا ہے ٹھیک ادار کے مزے آیا تھے تو بلدیاتی نظام کا ہونا کراچی جیسے بڑے شہر کے لئے بہت ضروری تھا اسی طرح اختیارات کا دینا نوی چوزی صاحب یہ کراچی کا کانٹیکس میں تو آپ نے بات سنی پنجاب میں بھی یہ مسئلہ بلدیاتی الیکشن دو سال سے نہیں ہو رہے لیکن اب یہ دوسرے الیکشن شروع ہو گیا ہے چرچہ شروع ہو گیا ہے اور کیا ملک میں کیا ہم کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور احلات تو نازک ہیں ہم کبھی معیشت کی بات کرتے ہیں کبھی سکروٹی کے مسائل کی بات کرتے ہیں کبھی سیاسی عدویں استعقام کی بات کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں امران خان کا تپٹہ ہمیشہ کے لئے کٹ گیا کبھی کہتے ہیں وہ چھا جائے گا اور ایک بہت طاقتبار قوت کے ساتھ کوئی اسے ہٹر سے مقابلہ کرتے ہیں کوئی کہتے ہیں نہیں بریولت ڈکٹیٹر ہوگا کوئی کچھ کہتے ہیں یہ ساری کیا صورتح آلے آپ دے بردے دیکھیں میں پہلے تو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایک دو جمعے میں ارز کر دوں ہوجی آمد بلدیاتی انتخابات اس لیے کراتے ہیں کہ انہیں اسیمبلیوں سے نفرت ہوتی ہے سبائی سبائی حکومت بنے دیتے ہیں بلکل 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 اگری وہ بھی ناصر بیک چھتائی بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں جی لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ تو انتہائی ضروری ہے اس کے بغیر تو گلدارے کوئی نہیں لیکن ایک ناصر مقصد باتا ہے کہ ہم بلدیاتی اداروں کے دلیے اپنی جو کنگز پارٹی ہے اس کی سپورٹ کے لیے ایک قیادر سامنے لائیں اور فنڈ سے سوال کریں اور مین سٹریپ پارٹیوں کا ورڈ میں خراب کرنی ووش کریں جیسے جمعہ جب بھی کوئی آتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ ہمارے ارکان اسیمبلی کے مقالب آجائیں گے تو وہ ڈلیے کرتی ہے خود آپ نے امران خان صاحب کا ریہ دیکھا کہ جب پر جاب نے انہوں نے بلدیاتی داریا توڑے سپریم کورٹ پاکستان نے بھال کر دیا انہوں نے اڈری نہیں مانا یہ تو ایک ادارش ہے بہران بلدیات کے لیے چاہیے خوشائد بات ہے الیکشن کوئی بھی ہو اپنے مقرران مدر پر ہو پاکستان کے اندر جو بہران پیدا ہوا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اور اپنے نویت کے والے سے مدفرد بھی ہے وہ ہی ہے کہ مانشناللہ جب ہم اسے سے اس کی اپنی رکھت سباہ کری ہوں اس کا نام بڑی دیا تک ملاباہ کریں کہ وہ پڑا بہت ہے ہائی پڑے زیبت جلیبا نے کام پر آنے کے بعد کہ ایک اور انداز سباہ کرنی کی اس کا شرط خالفوں کو بھی پوری طرح سے انداز نہیں ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ایک سکت انداز ہے تو ایک کرنی پاہنڈ ہوئے ہے وہ کسی صورت میں انداز نہیں کرتا ہے لیکن بہت آگے جاتا ہے ترنی یہ ہے کہ جس وقت پاکستان کی مصنف آج نے جسے انٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کر لیا کہ عمران خان صاحب سے بھی طور پر حمد چلانے کے قابل نہیں سمیت نہ وہ صحابتی عموز میں آکھتے ہیں نہ وہ معاشی عموز میں آکھتے ہیں نہ وہ تحسی عموز میں آکھتے ہیں تو یہ دسکت ہونا چلو گاٹ بیس میں شروع ہو گیا تھا ایک کچھ پانے کی بات نہیں ایک کورٹ کمانٹر سمجھ جو دسکت ہو تو اس کے بعد جب پارٹیز کو انہیں کہا گیا کہ آپ آگے ہیں اور یہ ملک کو پچھائیں ظاہر ہے اس کے لئے ایک پرٹیز سکیم بنی اس سکیم کے تحت پنجاب بھی چیسے کے باتے پاس جانا تھا یعنی کہ ٹیلی ایم کے پاس جانا تھا چندے بیوز پارٹی بھی باہبالوں میں جرہ آجانا تھا پرٹیز کے بعد پنجاب دے جانا تھا کو پی ڈی اے پی ڈی اے پی ڈی ایم کو چوری پریس ان تاتی سورت میں ہی لیکن اس موقع پر جنرل کبھر تینی باشروہ اپنا فرہ آجانا چاہر اپنا فرہ آجانا چاہر اپنا سوچا کے اگر اس اس پر ایسا کیا اس کے بعد میری سکرات ہوگی اور فرہ آجان کا جمعہ انہوں نے کہا کہ آپ اس سے آپ جا کے برانہ سکتے ہیں اب حکومت داہرہ برانہ کامل شروع ہو گیا ہے اس موقع پر چواری قرید لائی پی ڈی ایم کو چھوٹے پی ڈی ایم میں چلے کر پنجاب میں ٹھیک ہے اس کے نظیم میں جو بران پیدا ہوا وہ آج تک نہیں سملا ہر ہی زمداری جنرل کمر جوید جنرل کمر جوید بات بات پر آپ بہت سے الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ایک طرح سے نواز شریف کا بھی دردن تختہ کیا اس کے بعد عمران خان کو بلٹ کیا پھر عمران خان کو لے کے آیا پھر ان کو نکالا وہ کہتے ہیں نانی نے قسم کیا برا کیا کر کے چھوڑ دیا اسے برا کیا پھر نکالنے کے بعد ان کو سنبھال نہیں سکے وہ طاقت بنے دیا بہت سی باتیں میں آپ کی تو دوبارہ آتا ہوں ہمارے ساتھ سابر شاہ صاحبی موجود ہیں سب جانتے ہیں کہ کتنی گہری نظر رکھتے ہیں ملک کے حالات پر ان سے بھی گفتو کرتے ہیں اور شاید آگا مسود حسین صاحبی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو سابر شاہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم گفتو کر رہے تھے کہ آج کراچی میں جو الیکشن بلدیاتی ہو رہے ہیں بلدیاتی الیکشن کے پس منظر میں پنجاب کے سیمی کے الیکشن کے پس منظر میں مرکز کوئی جو پاکستان کی جو صورتحال بن رہی ہے اس پر ہم گفتو کر رہے تھے بیسٹ بنا کے بلدیاتی الیکشن کو اور پنجاب کی صورتحال کو آپ کیا اس سارے منظر نام پر کہیں گے مرکز مجھے تو یہ کوئی deception سی معلوم ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں کسی بھی پارٹی اللہ آپ کا شکریہ آپ کا آپ نے deception کا حال بہت ٹھیک استعمال کیا ہے جی میں بڑا سوچ سمجھ کے word استعمال کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں کسی بھی پارٹی کو ٹائم نہیں ملا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ایمکی ایم بڑی مجورٹی سے آجے گی تو میں نہیں سمجھتا ایسا ہو سکے ان کے تو تین ڈھڑے ہیں کم از کم اور ان کے جو ورکرز ہیں وہ بھی موبائل نہیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی پروفارمنسز قابل شاید نہ ہو کہ لوگ ان کو ووٹ دے سکیں جبکہ پاکستان طریقے انصاف کا پچھلے الیکشن میں کوئی کارکردگیز قابل نہیں تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پورے کانٹیسٹ میں اگر آپ اس وقت پاکستان کی پریزنٹ سیچوشن کو دیکھیں جو پنجاب میں بھی ہو رہا ہے جو کراچی میں بھی ہو رہا ہے شکوک و شبات بہت پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں بڑا مقصد ہمارا پاکستان ہے نا جی اور یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہم اس کو تذہہ کرتے رہتے ہیں لیکن اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ آنے والوں کے لیے کیا نقشہ سوچا جا رہا ہے سوچا جا رہا ہے میرا مطلب ہے میرے سب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن یہ میری ذاتی سوچ ہے اور آپ اس سے ڈیفر بھی کر سکتے ہیں اگر تو ہم واقعی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو بڑی اچھی سوچ ہے کم اصکم ایک جو حیجان ہے وہ ختم ہوگا اور اگر پیر اور پری الیکشن ہو جائیں تو پاکستان کو آپ سمجھیں کہ ایک ری برت ہوگی پاکستان کی ری جوبی نیشن ہوگی کم اصکم پری اور پیر الیکشن ہو جائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کے ایمیج کو جو ٹھےس پہنچی ہے پچھلے دو ایک سال میں اس میں بھی بڑی بہتری آئے گی کیونکہ جب الیکشن پری اور پیر ہو جائیں تو بہت کم گنجائش ہوتی ہے آپ اس میں کوئی نقص نکالیں یا کم اصکم اسٹیبلشمنٹ میں کوئی شبہت کا اظہار کریں اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ میں بار بار اس لیے یوز کرتا ہوں کہ اب تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار پہنچ اہم رہا ہے انیس سو سنتالیس سے لے کے اب تک وہ میکرز بھی ہیں موورز بھی ہیں شیکرز بھی ہیں بریکرز بھی ہیں کنگ میکرز بھی ہیں دسٹروائرز بھی رہے ہیں اتارنے کی بھی صلائیت رکھتے ہیں گرانے کے بھی صلائیت رکھتے ہیں اوپر چڑھانے کی بھی صلائیت رکھتے ہیں لیکن انفارچنیٹلی جو پالسیز وہ فریم کرتے ہیں وہ پارٹی رہی ہے یہ وہی انکیم ہے جسے انیس سو پچاسی میں انہوں نے بنایا تھا ظلفکارلی بھٹو کی مقبولیت ختم کرنے کے لیے اور آپ دیکھئے کراچی کی کتنی تباہی ہوئی ان سائنسیس سالوں میں الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی ایک نومک ہب فیشن ہب اس کا بیڑا گرک ہوا ہم آئی تک اس سے ریکاور نہیں کرتے کہ ہمارا ریوینیو ارنر ہے ریوینیو کولیکٹر ہے کراچی تو اگر تو عمران خان کی مقبولیت ختم کرنے کے لیے خودانہ خاصہ کچھ کیا جا رہا خودانہ خاصہ کا ورڈ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ آپ کسی پولیٹیکل لیڈر کی جب ٹاپ پولیٹیکل لیڈر کی جب مقبولیت ختم کرنے جاتے ہیں ان طریقوں کے ساتھ تو مقبولیت تو شک ختم نہیں ہوتی ظلمکارلی بھٹو کی حکومت وہ آج بھی سندھ میں قائم ہے ان کی موت کے ترسالیس سال بعد بھی چوتالیس سال بعد بھی تو یہ خودانہ خاصہ اللہ نہ کرے ایسا کوئی تجربہ ہو لیکن اگر نیت یہ ہے کہ چلیے بھی ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہیں اور فری اور فری الیکشن کراتے ہیں انیس سو سفر کے بعد تاکہ ان کا شور شرابہ ختم ہو سیاستدانوں کا تو بہتی اچھی نیت ہے میں سمجھتا ہوں اور میں تو آرمی چیز سے یہ توقع رکھتا ہوں فری الیکشن کرائیں گے آغا صاحب آپ کیا کہتے ہیں کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی ابھی ہم نے ناصر بیک چوتائی صاحب سے بات کی وہاں کی صورتیں آپ کو بھی جانا چاہا ہم نے نوی چوج صاحب سے بات کی اور ابھی آپ سن رہے تھے سابرشاہ صاحب کو نقشہ پاکستان کا بنتا نظر کیا آتا ہے آپ کو وہ تو کہتے ہیں اگر الیکشن ہو جائیں تو ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں الیکشن ہو جائیں تو بھی دیکھیں پہلے تو ہم کراچی کے بلدیاتی انتخابات سے بات کرتے ہیں دیکھیں یہاں کنسوزن کریٹ کیا صاحب رشاہ صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ ایک ڈیسپشن ہے دیکھیں یہ شرجیل میمن نے باقیدہ مطلب یہ کہ باقیدہ بیانات دی اور کہا کہ پولنگ نہیں ہوگی حیدرباد میں نہیں ہوگی کراچی میں نہیں ہوگی تو مطلب یہ کہ تو وہ کنفیجن اس حق پر تھا کہ جب میں دوپہر کو صبح نکلا تو دوپہر کیوں تو میں نے دیکھا کہ لوگ اب بھی پوچھ رہے ہیں کہ واقعی ہمیں کہاں جانا چاہیے کس پولنگ اسٹیشن کی طرح جانا چاہیے تو میں یاد کر رہا ہوں کہ یہ جو کنفیجن کریٹ ہوا اور مستسل ہوتا رہا یعنی بلاول بھٹت تک نے بھی کہا کہ انتخابات شاید نہ ہوں تو میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک قسم کی ڈیلیبریٹ پالیسی ہے اور اس پالیسی پر عمل کرنے سے بلدیلتی تو بہت چھوٹا مطلب یہ کہ انتخاب ہوتا ہے لیکن پھر بھی مطلب یہ کہ یہ ایک گراس روٹ ہے ڈیموکریسی کے لیے اس میں لوگ اپنا رائے دیتے ہیں شہر کے مسائل حل ہوتے ہیں ان کے دیلیس بجا کے حل ہوتے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ اتنا کنفیجن کریٹ ہوا اگر صوبائی الیکشن کمیشن اور مرکزی الیکشن کمیشن اگر سامنے نہیں آتے تو آپ یقین کریں کہ یہ تھوڑی بہت پولنگ ہوئی ہے ٹوئنٹی پرشنڈ زیادہ ٹرن آؤٹ نہیں ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کچھ لاکھوں ہم پچیس پرشنڈ ہوا ہے کچھ میں چاریس پرشنڈ ہوا ہے جی ہاں میں تب صحیح فرما رہے ہیں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں میری مراد یہ ہے کہ میں تو صوبائی الیکشن کمیشن کی زبانی یہ بات کر رہا ہوں کہ جو مجموعی طور پر انہوں نے کہا ہے ٹوئنٹی پرشنڈ لے کے تھرڈی پرشنڈ یہ تک کہا انہوں نے تو میں وہ بات تو آپ کی خدمات عطا کر رہا ہوں تو یہ یہ میں عطا کر رہا ہوں کہ دیکھئے یہ جو صحابت شاہدر صاحب سے بات کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ بہت اندہ بات ہے بڑی پوزیٹیو بات ہے کہ اگر آپ انتخابات کرا دیتے ہیں تو ملک میں جو ہیجانی کیفیت ہیں جو ایک ایک ایسا تاثر مل رہا ہے کہ یہاں کوئی کس خدم کی گورننس نہیں ہے اور لوگ جو ہیں فری فور آل ہیں اور واقع ہیں یعنی جو مہنگائی کی سلسلے میں آپ یقین کیجئے کہ کل اگر ڈبل اوٹی جو ہے وہ نوے کی ہے تو آپ پرسوں آپ کو ملے گی آئندہ دو دن میں وہ ملے ملے گی ایک سو بیس روئے کی تو مگر کسی سمجھ چیک ان بیلنس نہیں ہے آگر صاحب بلکل ٹھیک میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں مجھے ایک وقفہ لینے وقفہ لینے بہت زوری ہوا کرتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ناظرین کرام جیسے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کے چھوٹے واقعات ہم چھوٹے تو نہیں ہیں کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہونا چھوٹی بات نہیں ہے یعنی یوں کہیں جزوی معاملہ جو ہو رہے ہیں پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ ملک پر کیا مرتب ہو سکتا اور راستہ کیا ہے سابر شاہ صاحب نے کہا کہ الیکشن کرا دو فیر ان فری الیکشن کرا دو اور اس کے علاوہ اس وقت کوئی حل نظر نہیں آتا کل بھی میں نے پروگرام کیا تھا ہرار میں یہ چاہتا تھا فیر ان فری الیکشن ہو اور کوئی نظر نہیں آتا دیکن دو دن پہلے جب میں بات کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے الیکشن بھی مسئلے کا حل نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ناصر بیک چوتائی صاحب آپ کوئی رہنمائی کریں کیا صورتیال پیدا ہو سکتی ہے اور ہمارے پاس یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا ہماری ریاست کے پاس یا ہمارے عوام کے پاس اپنی مشکلات کا کیا حل ہے آقا صاحب بیٹے ہیں میرے استاد ہیں ایک سامنے میں کیا آپ کے رہنمائے کر سکتے ہیں اب بھی میرے استاد ہیں میرے استاد ہیں میرا اپنا خیال ہے میں بولا خام خیال شخصوں میں بہت رو آئیڈی آز ہوتے ہیں میرے پاس کہ انتخابات اب بھی مسئلے کا حل آپ کو فرام نہیں کریں گے چھیک بات آپ پانچ سال گزار لی آپ کی اس ناپفتگی کے پاس دار دیتا ہوں میرا بھی یہی کیا حال ہے کہ مسئلے کا حل زیادہ چندیدہ چلے فرض کر لیتے ہیں فرض کر لیتے ہیں کہ مسٹر آئی کے دوبارہ آ جاتے ہیں ان کے پاس کیا چیز ہے ایسی جس سے وہ ملک کو بدل دیں گے مسٹر میان صاحب واپس آ جاتے ہیں وہ کیا بدل دیں گے پاکستان کے اندر یا جو لندر والے بابا ہیں وہ خود آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا دیکھیں آپ کو جس طرف جانا ہے وہاں آپ کو جانا پڑے گا یا تو آپ ریفورٹ کریں گے ریفورٹ کریں گے تو آپ کے ہمیں مہنگائی بڑھے گی تیس فیصد اور اگر آپ آئی ایم ایف سے مہادہ کر لیں گے آپ مہیں بڑھ گی سیمڈی فائی پسٹ اور اگر آپ آئی ایم ایف سے مہادہ کر لیں گے تو مہنگائی بڑھے گی آپ کے ہاں تھرڈی پسٹ ایک فرق پہی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کشکول لیے وے آج سے نہیں دس پندرہ سال سے بھیگ مانگتے ہوئے پھر رہے ہیں تربدار پھر رہے ہیں اگران خان کو پسند نہیں ہے لہوز بھیگ وہ بھی مانگنے گئے تھے اور ان سے پہلے ہرکارے گئے تھے کہ بھئی صاحب آ رہے ہیں پیسے تیار رکھو پیسے تیار تھے پیسے اب بھی تیار ہیں آپ وہ بھائی کے نام پہ دے رہے ہیں پہلے وہ پاکستان کے نام پہ دے رہے تھے تو فرق یہ یہ چھے محسلہ اس فقط تک چلتا رہے گا جب تک آپ اپنے سسٹم کو درست نہیں کریں گے جب تک آپ جمہوریت کو درست نہیں کریں گے پندرہ سو ووٹ لینے والا ایم اینے کیسے بچ سکتا ہے ٹھیک بات مجھ کو یہ بتا دیں ٹھیک بات پندرہ سو ووٹ لے کر پورے پانچ سال خاموش رہنے والا کوئی کام نہ کرنے والا آپ کی جمہوریت میں کس طرح کنٹیبیٹ کر سکتا ہے ٹھیک بات ٹھیک بات ایک لاکھ ووٹ لے کر ہار جاتا ہے ایک اور اس کے پروس والے حلقے میں ساٹھ ہزار ووٹ لینے والا جی جاتا ہے یہ کہاں کے انصاف ہے پھر آپ کے ایک نومی ہے آپ نے اپنے گندم کو اپنے کپاس کو اپنے چاول کو تباہ کر دیا بھائی جو بچا تھا وہ سہلاب کھا گیا اب آپ ہم جو پارتے دینا سکول میں ہم کراپ کنڈیشنز ہیں کیش کراپ پیدا کرتے ہیں وہ کیش کراپ اب لون کراپ ہو گئی ہیں ٹھیک بات ہے اب ہم کراکستان اور روس سے اور تاجکستان سے گندو مانگا رہے ہیں گندو مانگا رہے ہیں شرم کی بات ہے جو جس کو باسکٹ آپ کی ورڈ ہونا چاہیے تھا وہ جب تک اپنی باسکٹ صحیح نہیں کریں گے آپ جب تک آپ اپنے روپے کو سٹرانگ نہیں کریں گے دیکھنا انڈیا نے کیا نا انڈیا ہم سے بہت پیچھے تھا ٹھیک ٹھیک چنانس صاحب آپ کی درد کو میں سمجھ رہا ہوں نویز صاحب کیا کہیں گے یہ آپ کو تو بنا بنایا بال مل گیا اب آپ کچھ ہماری ذہنبائی کیجئے آگے لے کے چلیئے میں دیکھیں انتخابات مسئلے کا قطع تو آپ کا گزر نہیں ہے ہمیں ایسی حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے ہوا کچھ یوں ہے کہ ماضی میں ایک پیکٹس رہی ہے کہ جو حکومت ختم ہوتی تھی یا فوج کی لائے حکومت ختم ہوتی تھی فوج کی کہنے پر رسالی حکومت آتی تھی مجھے تو وہ اپنا گندری ساس میں جس سے ایک ملک کے اندر تاثر کلا جاتا تھا کہ یہ پارٹی کم اکم اکم اگری مسئلہ مصدار میں نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں کہ سہران پیدا ہوتا تھا وہ پارٹی پارٹی نمک کرتی تھی اور کچھ نہ کچھ گروس ہو جاتی تھی ٹھیک ہے ہوتی تھی تاخلی بات اب آپ نے تجربہ کیا کہ مدھے تو آپ لیں گے ایک دفعہ بوٹر نہیں بری تو ہم ایک انٹرچینج سے تھوڑا ساگے نکل گے ٹھیک ہے میں نے کہا رکسٹ کی رکے دفعہ کوئی بہر نکل جائیں کلرکار اس نے کہا سر بوٹر روے پر چڑھے ہیں تو بوٹر روے کے مدھے لیں اب تو آپ آگے سی آئیں گے جہاں تو یہ کانو تو ہوا الیکشن آپ کو بہت بڑے خون خرابے کی طرف لے جائیں گے عمران خان صاحب الیکشن نہیں مانگ رہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے وزیراعظم بناو میں اپنی مرزی سے شماع شریف کو اندر دوں گا میں اپنی مرزی سے ذات درداری کو اندر کروں گا میں اپنی مرزی سے فضل علمان کو اندر کروں گا میں فارم پانسی بناؤں گا میں آرمی چیف کو بلا کے بتاؤں گا اور ہم نے چار چیف جس طریم اب تاؤں گا کام کیسے کرنا ہے ان پیار پانوں کے دوران آپ لیکن پانسسان سے سانج نے انہی حزت دعو پر لگا دی جن جن سے ٹرم بڑ تاؤڈ جانے آہ آواد کچھ گربڑ ہوئی ہے ایک وہ ٹھیک ہی گئے مزر بلکم بلکم سامر شاہ صاحب کیا آپ بات سنی بیچ میں کٹ رہی ہے تو کیا اب یہ سارا سوال جو پیدا ہوتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ نے بھی ایک خاص کانٹسٹ میں کہا تھا کہ الیکشن کرا دیں شفاف الیکشن اور اس میں بڑے افن وٹس شامل ہوتے ہیں جو ساتھیوں نے بیان بھی کیا آپ کیا کہیں گے آپ آپ مزار میر صاحب یو کن نوٹ ہینگ اپیو تھاؤزن پیپل یو کن نوٹ ہینگ نمٹ اب کرنا کیا ہے کتابیں بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں پولیٹیکل سائنس کی کومن یہی بتاتی ہے دنیا بھر میں آج تک جہاں حال نکلا ہے الیکشن سے نکلا ہے میں یہ کہہ رہوں کہ اگر حال نکرنا ہوگا تو نکلے گا تو فری اور پیر الیکشن سے اور ورنہ نہیں نکلے گا جس طرح ہمارے دوست کہہ رہے ہیں تو پوش تو کرنا ہے ایمین ہاو کن یو پوٹ ایر بڑی بڑی ان جیل آپ کا جوڈیشن سسم کو اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ کسی کو سزا دے سکے یا اسے ایک روپے کی ریکووری کر سکے آپ ایک اچھا وقیل کر لیں اور لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو آپ کو کم پکڑ سکتا ہے اس ملک میں کہ ہم یہ بات نہیں جانتے ہیں یہاں لیڈر عرب پتی نہیں ہیں روپے روپے ٹرمز میں وہ ڈالر ٹرمز میں عرب پتی ہیں سوسائیٹی آج بھی اپنی انا کی خاطر لوگ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا سہارہ لیتے ہیں اور اس کے برکر بن جاتے ہیں خدای فوجگار ان کے پاس ہیں محلے محلے ان کی سپورٹ ہے خود وہ اکبرالعبادی نے کہا کہ قوم کے غم میں ڈینر کھاتے ہیں وہ کام کے ساتھ رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ لوگ لڑکے قتل ہو جاتے ہیں رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں یہ آل پارٹیز کانسنس بھی کر لیتے ہیں دوسرے سے مل بھی لیتے ہیں الائنس بھی بنا لیتے ہیں تو عوام تو جب تک نہیں سمجھے گی پچاس پرسن لوگ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں اور ایک تو انہیں زیادہ ڈالنا چاہیے دوسرا اگر اس پچاس پرسن جو باقی ہیں اس میں سے بھی اگر آپ الیکشن ہوم کے اندر وہ خانہ رکھ دیں نون آف دی اباو تو میں آپ کو یہ تین دلاتا ہوں بہت سارے لوگ جو جو چاریس بھی تالیس پرسن کا چرن اوور ہوا ہے اس میں سے بیس ویسد لوگ کہتے ہیں نون آف دی اباو ان میں سے کوئی بھی ہمیں پسند نہیں چھیک بار بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ ریپریزنٹیشن سے جس طرح کی لیڈرشی پائے گی وہ ایکی ہی ہوگی اور میری گزارش ہے میں پھر وہی کہہ رہا ہوں جو طاقتور ہنکے ہیں جو خفیہات ہیں انہیں بھی چاہیے کہ دیکھیں وہ بھی مضبوط ہوں گے ان کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا کم اکم جو وہ کر سکتے ہیں اور تو کوئی طریقہ نہیں پری اور فیر الیکشن ہی کروا دیں اچھا یہ بات ٹھیک ہے اچھا بلکل آگا صاحب آپ کیا کہیں گے الیکشن کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور ساری صورتحال آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے سب دوستوں نے اس کو بیان بھی کیا ہے اور پاکستان کا نقشہ بھی آپ کے سامنے چھپا ہوا ہم نقشہ سے مراجب جو حالات ہیں جو منظر نامہ ہیں وہ چھپا ہوا نہیں ہیں کیا آپ کیا کریں ہم لوگ میر صاحب میں مطلب یہ تو یہ کہ یہ کوئی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے میر صاحب میں دوست ناصر بیک چکتائی کی بڑی عزت کرتا ہوں میرے چھوٹے بھائی کی طریقے سے لیکن صابر شاکر صاحب کی جو گفتگیوں سے میں اتفاق کرتا ہوں دیکھئے آپ کو بہرحال عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے الیکشن پر جانا ہوگا اور اس میں اگر شفافیت آگئی جس کا مطالبہ ہر شخص کر رہا ہے حد باشور پڑھا لکات بھی یہ کر رہا ہے کہ اگر شفاف الیکشن ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پر اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کہیں کہ فلا پارٹی میں چلے جاؤ فلا پارٹی میں نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے خود خلائی مقلوق جو ہے نا وہ بڑی اس کی جو حیثیت ہے وہ بڑی متاثر ہوتی ہے جیسے کہ ہوئی ہے گزشاہ ایک ڈیڑھ سال کے اندر تو میرا کہنا مصد یہ ہے کہ آپ الیکشن اس طریقے سے کرائیں دوسری بات یہ ہے گورننس نہیں ہے دیکھیں الیکشن تو آپ سے کرا دیئے اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آگئی ہے لیکن اگر گورننس نہیں ہے اور سسٹم وہی ہے ایکسپلائٹیشن پر جو مبنی ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس سے بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لیکن پھر بھی ان تمام چیزوں کا جو حل ہے جو نامسائد حالت سے گزر رہے ہیں ناغفت حالت سے گزر رہے ہیں میرا خالفی مست گو ٹو دی پیپل ان آس تیر ویل اور اگر پاکستان کو اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس کو مضبوط بنانا ہے مستقم کرنا ہے اور پاکستان کے عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں سوشی اکنومک پرولمز ہیں اس کو حل کرنا ہے تو میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ خون خرابہ ہوگا کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا دیکھیں بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں یہ باقضا پیشنگوئی کیتی بڑے لڑائی ہوگی تسازد ہوگا ایک دو چھوٹے موٹے واقعات ہوئے ہیں مٹیاری میں اور کراچی کے کچھ علاقوں میں اور رنگی بغرہ میں ایسا نہیں ہوگا لوگ باشورن سمجھتے ہیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں سب نے مل جل کر ہی سب کچھ کھیل کھیلا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کھیل کھیل کھیلا ہے غلط کہتے ہیں نہیں دیکھیں میر صاحب ایک بات بتا ہوں دیکھیں اگر کھیل کھیلا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اس باعث یہ جو کراچی دو کروڑ کا یا ڈھائی کروڑ کا جو شہر ہے اس سے تو میرا خیال ہے ملیشہ کی آبادی بھی اتنی ہوگی دو دھائی کروڑ روپے دو کرو تو یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو عوام کی رائے معلوم کیے بغیر جو ہے نا آپ مسائل ٹھیک بات ٹھیک بات آگا سب بلکل ٹھیک بات ہے لیکن اب ہم پوشش کرتے ہیں یہ دیکھ کرنے کی کہ الیکشن ہو رہا ہے الیکشن ہو تو حل ہے الیکشن نہ ہو تو حل ہے ہم اب سوچتے ہیں یہ ہیں اس بات پر کہ ہو کیا رہا ہے ہم جا کی سمت رہے ہیں الیکشن کی طرف جا رہے ہیں کسی اور فساد کی طرف جا رہے ہیں یا کیا یعنی کیا آنے والے دنوں میں کیا بن رہا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اگر یہ سارا جو کھیل ابھی چک چل رہا ہے اس کے بعد ٹیکنو کریٹ کی حکمت آگی کچھ کہتے ہیں نہیں ایک ایک مضبوط عامریت آئے گی کچھ کہتے ہیں نہیں ہم ڈیموکریوسی کی طرف واپس جائیں گے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے ابھی یہ بات بھی کہے گی کہ ڈیموکریٹک پروزنج جو اپنے چکتائی صاحب نے کہا اس میں کیا ہے کہ میں ایک لاکھ لے کے ہار جاتا ہوں وہ سات ہزار لے کے جیت جاتا ہے اور پندہ سو لے کے جیتنے والا میمبر ہیں میں نے اور وہ بھولتا بھی نہیں ہے جی ناظرین کرام اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہو کیا سکتا ہے یعنی کہ امکانات بھی بڑے ہیں در بھی بڑے ہیں خوف بھی بڑے ہیں اور توقعات بھی بڑی ہیں دعاصر بیک چکتائی صاحب جس سوال یعنی آپ کے گرد اب گھوم رہا ہے کہ آپ کیا کیا اس سالے پورے منظر نامے پر کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے پاکستان میں میرے خیال ہے میری تمام سیئر جو ہیں وہ کل انتخابات کی بات نہیں کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے اپنے وقت پر انتخابات ہونے چاہیے اور ہم ایک پروسس سے گزر رہے ہیں پانچ پانچ سال والے ٹکڑوں میں گزر رہے ہیں ان میں یہ قدورتیں آئیں گی یہ انجشیں آئیں گی یہ ہائبرڈ پروگرام بھی آیا یہ مسلط کیا گیا اوپر سے یہ لائے گیا کس کو توڑ توڑ کے لوگوں کو بنایا گیا فون کر کے بلایا گیا انوائٹ کیا گیا اور پھر جس کو آپ نے لادلہ بنایا دولہ بنایا تخت پہ بٹھایا وہ ہی آپ کو گالیاں بھی دے رہا ہے برا برا بھی کر رہا ہے تو مجھے تو واپس جانا ہے جسس بنیری کوٹ میں مجھے واپس جانا ہے خواجر نازم الدین کی حکومت میں مجھے واپس جانا ہے مولوی تمیزدیر خان کی اس حملی کو توڑنے والوں کے ہاتھوں کی طرف اب مجھے ان ججوں سے بات کرنی ہے کہ انہوں نے کیوں یہ فیصلہ دیا کہ یہ صحیح ہوا خرابی تو وہاں پیدا ہوئی نا خرابی وہاں سے پیدا ہوئی ہے پھر جو جنرل آئے ان کو آپ نے راستہ دیا آپ نے کہا بھئی ویری گوڈ آئیے ویلکم آپ کو آئین بھی آپ آئین توڑ دیں آپ آئین کو ایبیس پہ رکھ دیں آپ آئین کو بڑا غرق کر دیں اس کا دیڑائٹ کر دیں جزیاؤ لگ تھے یایا خان تھے اب پھر مشرف تھے سب تھے آپ نے سب کو کہہ دیا کون ہے بھئی آپ اور کون ہے حمید گروہ صاحب جو کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم عمران خان کو آگے لے کر آئیں گے کون زہیر پادشا زہیر اسلام صاحب تھے جو کہتے تھے ہم نے فیصلہ کیا تیسری قوت لے کر آئیں گے آپ کون ہے فیصلہ کرنے والے کس تیخت تیار دیئے آپ کو فیصلہ کرنے کا یہ ٹھیک کرنا پڑے گا جب تک ہم یہ ٹھیک نہیں کریں گے اور میں جیسا ہم نے اکنومی کی بات کی آپ سے وہ ہم ٹھیک نہیں کریں گے اپنی فصلوں کو دوبارہ نہیں ہوگائیں گے اپنے خارخانے پھر نہیں چلائیں گے تو ہم چیختہ رہیں گے بدلو بدلو نظام کو بدلو چہرے نہیں نظام کو بدلو جالو جالو ہم چیختہ رہیں گے ہوگا کچھ نہیں کچھ نہیں ہوگا ٹھیک بات نویج صاحب بات تو یہ بھی ٹھیک ہے رہے ہیں اب اس پہ کیا کریں ہم صورتحال کیا پیدا ہونے نظر کیا آ رہا ہے آپ کو کیا ہونے والا ہے پھر سب میں یہ تو نہ تو ناصر بھائی نے کہا ہے نہ ہی میرا یہ موقع ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے ہم تو کہتے ہیں کہ الیکشن توظہرے ہوں گے اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے ہم نے یہ میرے خیال ہے میرے بھائی کی اور میری عزید آجیے تھی کہ الیکشن سے مسائل کا حل نہیں نکلے گا یہ کھا تو میں نے آج کو بلکل آئی اگری آج کو بجرے یہ ہے بنیدی طور پر کہ جس طریقے کے ساتھ جنرل باجوا تئیس نومبر تک منوکریٹ کرتے رہے ہیں خود انہوں نے پیشنل لینے کی بھی کوشش کی تیاسی عدمی سے کام برکار رکھا جوڈیشری کو استعمال کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے جسٹس منیر کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ سپریم کورڈ کے سپریم کورڈ کے ججوں کے بارے میں جیجمنٹ میں لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے آئین ریڈے کر دی ہے آپ اندازہ لکھا لیں اور نسٹس سٹیج کے پر جو ہے وہ کسوں کو سٹیج دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا سیاسی نسٹس سٹیج کیا ہے اس موقع پر وہ بھی کہتے ہیں کہ نتائج ماننا پر اس کے پاس جو خونتے بنے گی وہ کام کیسے کریں گی وہ چیننگ کرنے کون آئے گا اگر پڑی کو پارٹی مزور رہ جائیں گے تو پھر آپ کو دینی جماعتیں اور لب ہے اور پھر جیوے بھی ایک نیشن ہمارا کسی ہے کہ الیکشن سے مسائل کا حل نہیں نکلے گا کیونکہ آپ نے مقدمات نہیں چلائے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ اور بھی کرنا پڑے گا یہ مطلب ہے آپ کا اور اس پر ہماری نظریں جا نہیں بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب ہاں جی جی جان لے وہاں حملے کریں اور دوسری پارٹی کو آپ کہیں کہ بھائی آپ آگے یہاں درما بھی دے لیں آپ کو یہ فلان لی بھی آپ کی گوکی تبہی بھی جائے گی آپ کی بی 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 بیٹھے رہے گی آپ کہ ہمیں ٹی وی چینل بھی تستریں گے یہ کام کسی چلے گا ٹھیک بات ٹھیک دیکھیں سجاد میر صاحب اس کو واپس نہیں لے سکتے ہیں جو سبائی ہوئی کس کس نے کی کون کھا گے آج بھی سڑکیں وہی ہیں گند وہی پڑا ہوا ہے کٹی میں اب یہ دیکھئے کہ 1903 میں کراچی کو پہلا میر ملا ٹھیک ہے نواتی سال پہلے 29 میر تب سے اب تک آ چکے ہیں جمشید نسرون جی میر بنے اور ان کو آج بھی ہم کہتے ہیں وہ پارٹی تھے ٹھیک بات اور ہم کہتے ہیں کہ کراچی کے یہ فادر ہیں اور بیلڈر ہیں فادر آف کراچی جی کتنا امپورٹنٹ سوشل اور اکنومک آپ کا کراچی کہ دنیا اسے یاد کرتی تھی دیکھتی تھی کس طرح کراچی ائرپورٹ پر فلائٹ سوٹر تھی کتنی ایکٹیوٹی تھی اور سٹی کتنی امپورٹنٹ بھی ہے لیکن جمشید نسروان جی کے بعد ہمیں شاید عبدالستارفغانی کی شکل میں عبدالستارفغانی نے بہت کام کیا ٹھیک بات ہے نیمت اللہ خان صاحب یہ بہت اچھے میر ملے بہت سارے اور نام ہیں ایمکیم کے میر بھی آئے ہیں اور بہت سارے لوگ آئے ہیں لیکن کراچی کی حالت بتدریج خراب سے چاپتر ہوتی گئی اگر اس میں بھی کوئی شاپت ہے تو میں معذرت چٹھتا ہوں آپ اور میں ہم سب کراچی جاتے ہیں کراچی ہم سب کا ہے میں تو رہا ہوں جی میں کراچی میں رہتا ہوں بڑا اشتا میں کراچی میں گزارا ہے جی مجھے بڑا اشتا کراچی میں کام کرتا تھا آتا جاتا رہتا ہوں جو پرانی بیلڈنگز میں دیکھتا ہوں اور پھر میں جمشید قوارٹنز کو دیکھتا ہوں تو پتہ لگا کہ جمشید نصر وان جی نے انیس سو بائیس میں یہ بنائے تھے اس کے لئے بیٹ آشا بیلڈنگز میں جیسے پتہ لگتا ہے کچنی کلچرل اکٹیوٹی ہوگی کبھی یہاں پارٹیز ہندوز مسلمز christian سبھی میر ہیں انیس سو سنتالیس تک کچنی کوئجزسنس تک کچنی ٹولرنس تک اس کے بعد گولیاں بھتے بدماشی شروع ہوئی اور باقی سارے سلسکیز آپ کے سامنے اللہ کے سامنے اللہ کے دعا کرتا ہوں کہ آگا صاحب آگا مسوس صاحب کیا کہیں گے آپ دیکھیں دیکھیں میں صرف یادت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی ویل ہے اگر کسی پاپولیشن میں ویل ہے کام کرنے کی تو یقینی طور پر تدبیلی آ سکتی آپ بتائیے کہ پندرہ سال سے پیبلس پارٹی جو ہے اقتدار میں آپ بتائیے کراچی کی جو صورتحال ہے اس پر ابھی صاحب شاکر صاحب جو بات فرمائی ہے میں بلکل اسے اتفاق کرتا ہوں اگر ویلی نہ ہو آپ کچھرہ اٹھانے کے لیے آپ چین کی مدد لیتے ہیں یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ جس کے لیے صفائی نفس ایمان ہے اس کے لیے آپ چین کی مدد لیتے ہیں اور کچھرہ آپ کے لیے دولت پیدا کر سکتا ہے بجلی پیدا کر سکتا ہے بلکل بلکل میں سے میرسا میں صرف یہ آتھ کرنا چاہتا ہوں کراچی میں کتنی اپنے عدوی اور کتنی تنظیمیں چلائی ہیں آپ خود یہاں کے شہری ہیں کراچی یو بلانگ ٹو کراچی ایک چلی تو میں صرف یہ آتھ کرنا ہوں اگر یہ ہو جائے تو اچھی بات ہے اور آپ کو ایک اور بات بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اگر ہم نے یہ سمجھا کہ صاحب کے فوج آکے اختزار سمال لے گی اور فوج جو ہے تدبیل کر لے گی دیکھیں فوج جو ہے وہ نہیں آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمیں ملک کو ہمیں بدلنا پڑے گا کچھ نظام خراب دیئے تو ٹھیک ہے دیکھیں سسٹم کو آپ بدلیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بار ہم نے لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی مرضی کی مطابق ووٹ استعمال کریں اور کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اگر جیس کے آگئی تو یقینی طور پر میں آپ سے یہ میرا میرا ایک جو منہ سیاست میں لکھا ہے اور جہاں جہاں انہیں رکھتے ہیں وہ بھی درست ہے آپ میں سب سے ٹھیک سوچ رہے ہیں لیکن اگر اسی ڈیووشن کے ساتھ اسی خلوص کے ساتھ اسی اخلاص کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ ہم کام کریں تو پاکستان کی مشکلیں دور کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ